مل رہی ہے 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 مل رہی کہ چلی یہاں پہ جو ستانی لوگ ہیں ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ آپ کو کب یہاں پر پتہ لگا سر سب سے پہلے اپنا نام بتائیں اور آپ کو کب یہ کب آپ کو اس کا یہاں پر لگا پتہ ہم گھر پہ ہی تھے نا دھوکیں نکلی تھے بہر کو سامنے بیلڈنگ میں دھوان دکھا آگ تو نہیں تھی کہ دھوان دھوان ہی نکل رہا تھا تو ہم مکان مالک کو فون کر رہے تھے پر ان کا فون ہی نہیں لگا ایک دم پھاس ہی آگے تھی اس لیے آگ کنٹرول ہوگی تین کمروں کے اندر ادروایز دوسری بیلڈنگ میں بھی پھیل سکتی تھی آگ صرف تین کمروں میں ہی کنٹرول ہوگی یہاں رہتے تھے وہ کہیں گئے ہیں پتہ نہیں کہا گئے ہیں یہ معلوم نہیں کہا گئے آج ہی گئے ہیں شاید کل تو یہی تھے اب ان سے کنٹیکٹ ہو پایا ہے کسی طرح پر پہنچے اور آگ کو کابو کرنے کے لیے ابھی بھی جو ہے لگاتار یہاں پر کوشش کی جا رہی ہے کسی طرح مجھلی بور سے جو بندہ بلایاں میک میں بولے بلایاں مجھلی بور سے جو بندہ بلایاں اور یہاں پر شہری بکاس منتری شریش بھاردواج بھی موقع پر پہنچ چکے ہیں وہ گھٹنا ستھالک کا جائزہ لے رہے ہیں مجھلی بیتر پہنچ چکے ہیں اس طرف کھائے اس طرف کھائے اس طرف کھائے اس طرف کھائے سمنتری شریش بہتواز یہاں پر پہنچ چکے ہیں پرشاہشن کے عدیگاری یہاں پر موجود ہیں تو دھوان ابھی بھی لگاتا جاری ہے تصویروں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوان ابھی بھی لگاتا جاری ہے کیا بہت کھپ کر لے یہاں پہنچ چکے ہیں کیا بہت کھپ کر لے یہاں پہنچ چکے ہیں تو آپ دیکھ رہیں گے دھوان ابھی بھی لگاتا یہاں پر جاری ہے آبو جانے کی لگاتا ابھی بھی کوشش یہاں پر کی جاری ہے اور یہاں پر جو ہے جس طرح سے آگ کی لپٹے یہاں پر ابھی بھی دیکھنے کو مل رہی ہے لگاتا جو ہے یہاں پر کوشش کی جاری ہے کہ جلد سے جلد آگ پر کابو یہاں پر جرور پایا جائے کیونکہ انجن گھر کے اگر بات کریں تو انجن گھر کے ساتھ کافی سٹے ہوئے یہاں پر مکان ہیں اور ایسے میں یہاں پر کافی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا پر سمیں چلتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ سمیں چلتے ہیں یہاں پر جیسی جانکار یہ فائر والوں کو ملی توراں جو ہے فائر والے یہاں پر پہنچے ہیں اور اس آگ بجانے کی جو لگاتار یہاں پر کوشش کی جاری ہے آپ دیکھنے دھوان ابھی بھی جو لگاتار اس مکان سے نکل رہا ہے گھر کے کھڑکی دروازے اور اندر سمان ہے پوری طرح سے جل کر راک ہو گیا ہے تو رازدھانی میں جو ہے آگ جنگی کی دوسری گھٹنا ہے دو دن کے اگر بات کریں تو دوسری گھٹنا ہے یہ رازدھانی میں جس میں آپ کو دادے وکاس نگر میں بھی آگ جنگی کی گھٹنا یہاں پر ہوئی تھی جس میں ایک ویکتی جو ہے جل کر اندر ہی اس کی موت ہو گئی تھی اور یہاں کے اگر بات کریں تو یہاں کے جو مکان مالک تھے وہ کسی کام سے کہیں بھار گئے ہوئے تھے اور ابھی یہاں پر کوئی نہیں تھا اور جس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ آگ لگنے کی جو ہے ابھی یہاں پر گھٹناوں کا بھی نہیں پتا لگ سکتا ہے کہ آگ لگنے کی کیا گھٹنا ہوگی اس کے بھی جانچ یہاں پر کی جائے گی پر آستانی ویدھائک اور شہری وکاس منتری شریش بھاردواز یہاں پر پہنچ گئے ہیں اور ان سے بھی ہم جب بات کرنے کے کوشش کریں گے اور جس طرح سے آپ کو بتا دے پرشایشن کے لوگ اور کانسلر جو ہیں یہاں کے یہاں پر موجود ہیں سر آپ کو سب فورا سب سر آپ کو ایسا ہے 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 چلیے بہاردواز شہری بکاسمانکری ان سے بات چک کریں گے جب بہار مکنی ہوگی سب ہی پتے چلا با آ دیکھیں انہوں نے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے یہ یہاں رہتا ہے اوپر انجن گھر میں آگ جانگی خیلصہ یہاں پر بتایا ہی آپ کو دھوکے پہنچیں یہ شملہ نگر نگم کا سانکٹی وارڈ ہے انجن گھر سے نیچلا وارڈ ہے اس میں جن کے مکان میں یہ آگ لگی ہے وہ سویم یہاں سے آج سبھائی بتایا گیا ہے کہ وہ آٹھیک وجہ یہاں سے گئے ہیں تو دس وجہ کے قریب جو ہے وہ آگ لگی ہوگی فائر سٹیشن میں اس کی سوچنا ہے وہ دس بیس پر جو ہے وہ ملی ہے مال روڈ کے جو فائر سٹیشن ہے وہاں سے بھی دو گاڑیاں آئی ہیں چھوٹا شملا سے گاڑیاں آئی ہیں اور آگ جو ہے اسی گھر کے اندر اندر جو ہے وہ اس کو کنٹین کر دیا گیا ہے اور وہ کاغو کر لی گئی ہے اس کے کارنوں پر جو ہے وہ بعد میں جانچ ہوگی کہ کیسے لگی کیوں لگی کیونکہ مکان جو ہے وہ بند پڑا ہوئا ہے تو اس لیے کیسے اس میں جو ہے وہ یہ گھٹنا ہوئی ہے آگ ابھی جو ہے وہ ضرورت اس بات کی تھی کہ ادھر ادھر کے جو باقی بیلڈنگز ہیں وہ سیب ہو جائیں تو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ساتھ والی جہاں ہم کھڑے ہیں جس کے ساتھ ہی بیلڈنگ ہے یہ انہی کی ہے جن کا یہ آگ لگی ہے اور باقی بھی بیلڈنگز جو ہے وہ اس میں وہ سیف ہیں کیونکہ آگ پر کاؤو پا لیا گیا ہے فائر بریگیٹ کی جو ہماری نئی ٹیکنیک کے ساتھ جو کام کرتے ہیں بہت ایفیشنٹ ہیں اور جتنے بھی گھٹنا ہے آپ آج کل دیکھ رہے ہوں گے اس میں جو ہے وہ فائر من ہمارے فائر آفیسر جو ہیں ترونت جو ہے گھڑنا ستر پر پہنچ کر کے جو ہے وہ آگ پر کاؤو پا لیتے ہیں حالانکہ یہاں پر پانی جو ہے تھوڑا دور سے لانا پڑ رہا ہے کیونکہ جو پائپ ڈالا ہے فائر سٹیشن فائر والوں نے وہ انجن گھر میں اوپر جو سرک پر ہے وہاں سے جو ہے انجن دانا پڑ رہا ہے حالانکہ سیریے کے لیے 24 into 7 پانی کا جو ہے وہ سکیم ہے لیکن کچھ کارنوں سے بیچ میں پائپ نہیں اس میں جو ہے وہ کچھ لوگ جو ہے ڈالنے دے رہے ہیں ان سے بھی نویزن کریں گے کہ وہ پائپ جو ہے اس میں پڑ جائیں تو 24 into 7 پانی جو ہے اگر آئے گا تو یہ پرمنٹی جو ہے وہ پانی کی درستی سے جو ہے وہ سیف ہو جائے گا ابھی تو جو آگ پر کاؤو پایا گیا ہے اس کے لیے میں فائر گیٹ کو جو ہے بہت دھنیواد دیتا ہوں ان کو بدھائی بھی دیتا ہوں یہ شملا میں جتنے بھی آج کل بھٹنائیں ہو رہی ہیں ترنت جہاں وہ اس کی جو ہے روک تھام کر دیتے ہیں تو یہ تھے شہریف کاس منتری شریف بھاردواج جو موقع پر پہنچے ہوئے ہیں اور انہوں نے جانکاری دی کہ جو ہے سمیہ پر دس بچ کے بیس منٹ پر جو ہے فائر آفیس میں جو ہے فون آیا ہے اس کے ترنت بعد جو ہے فائر والے ہاں پر پہنچے ہیں اور حالانکہ اب آگ پر کاؤو پا لیا گیا ہے جس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دھوان ابھی بھی جو اٹھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کافی سارے مکان ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑی گھٹنا ہونے سے ہاں پر بچی ہے اور جس طرح سے کہا جا رہے گی جو مکان مالک سے آج صوبہ آٹھ وزہ کی گھر پر ہی موجود ہے آٹھ وزہ کے بعد کہیں کام سے بھار نکلے ہیں اس کے بعد جو ہے یہ گھٹنا یہاں پر ہوئی ہے اب کارن کیا رہے ہوں گے یہ جانچ کا وشہ ہے کن کارنوں یہ آگ لگی ہے یہ ساری جانچ کے وشہ ہے پر ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ ایک بڑی گھٹنا ہونے سے یہاں پر بچی ہے تو یہ لائف تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں لائف ٹائمز ٹی وی کے مہادیم سے اور جہاں پر سنجولی کے انجن گھرم کے پاس سمیپ ایک گھر میں ایک بھیانہ کے آگ لگی اور آگ لگنے کا کیا کارن ہے وہ ابھی تک پتہ نہیں لگ پا ہے پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ دوران جو ہے آگ پر کابو پا لیا گیا ہے بہت زیادہ موسیقی 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 موسیقی